ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک تو جنید خالد اوفیشل تو یہ کہانی ہے شہران کی تو جیسے کہ ہر ٹرپ پہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لیٹ کروا دیتا ہے تو اس ٹرپ پہ یہ ہوا کہ میں تقیباً سوہ پانچ مجھے کے قریب وہاں پہ پہ پہنچ گیا تھا اور وہاں پہ بالکل ڈارک بالکل اندھیرہ تھا اور دھن تھی ہر طرف تو وہاں پہ جس میں ویٹ کرتا تھا 20-25 منٹس میں نے ویٹ کی اور اس کے بعد بس آگی اور دن پھر ہم لوگ نکلے شہران کے لیے پانچ بچ کے 12 منٹس میں ویٹ کر رہے ہیں بس کا بس آتی ہے تو پھر سفر کے لیے نکرتے ہیں سو جیسے کہ سفر کے دوران سب انجوائی کر رہے ہوتے ہیں میں کچھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں بلیوٹھ کے اوپر کہ میرے گانے لگانے ہیں میرے گانے لگانے ہیں ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے آپ لوگ کا پتہ نہیں ہمارا بہت ہوتا ہے بلیوٹھ کس نے کنیکٹ کر لیا جس نے کر لیا بھئی وہ بادشاہ بورے دن کا تو اس کے بچ لڑائی لگی رہتی ہے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ باہر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کچھ نہ کچھ الگ ہی جلتا رہتا ہے ہمارے ٹرپ میں تو جا ہی رہے تھے یوں تو راستے میں جو ٹنلز ہیں وہ آئی اور ٹنلز کا جو بیو تھا بہت کمال موسیقی 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 نائن پورٹی سیون اور بس یہاں پہ آپ بھی رکھیں ہیں ناشتہ کرنے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر نکلتے ہیں آگے شاہران جو ہماری ڈسنیشن ہے اس کی طرف موسیقی 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 9.40 to 9.50 کے بیچ ہم لوگ پارس پہنچ گئے تھے اور پارس جو ایک رات پہلے ہم لوگوں نے ویڈیو پرچس دیکھی تھی سنو سے بھرا ہوا تھا سنو فال ہو رہی تھی اور جہاں وہاں پہ پہنچے کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں پہ پہنچے ہم لوگوں کو بڑا جیب لگا یار کہ ایک دن پہلے جو سنو فال تھی جو اتنا کچھ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ تو ہماری برس کا سفر جو تھا وہاں پہ ختم ہو چکا تھا اور یہاں سے آگے اب ہم لوگوں نے جیپ میں سفر کرنا تھا جو کہ سب سے ایک سائٹنگ پارٹ ہے ٹریپ کا ہم لوگ اوپر پہنچ آئے تھے اور پہنچنے کے بارد جو ویو تھا سب پیسے ہو سیکھیں موسیقی لوگ پنڈرہ جو ایک میں آرہا ہزم یوٹیوب پہ ہوگا میں کمیڈے کروں ہوں مجھے ہاں میں بہتر ہوں جو حافظ سی اسے آپ کو میں دون گئے سیسے ہم لوگ پہنچہ ہیں اپنے دیسنیشن پہ چیر کچھ پہنچہ ہیں یہاں سے آگے ہائکیں ہے آگے یہاں پہ جیپ جاہاں نہیں سکتی سو یہ سینگ ہیں یہاں پہ پہ سنو بیچ ہے جو پورے وائٹیں اور یہ شہران یہاں تک مدفل سب لے یہاں تک آج اچھکے ہمیں پہر ویسا آج کے راستے رائے گیا اور دیکھتے ہیں خوبے میں جتنے ہائی ہوتی چھتے ہیں پہلے شوحد جانے گے موسیقی 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 تھا اس کے پر جوس ڈال کے اسی کو جوس رہتے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے رہے تھے یہاں پہ سارے فوٹو سیشنز بغیرہ کر رہے ہیں اور بس یہ تھا اس کا یہ ویو ہے اس کے بعد بس یہاں سے نیچے واپسی ہے واپسی کے لیے جانا ہے اور اس کے کچھ شوٹس ہیں موسیقی 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 تاپ سے واپس آتے میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ جیپ میں آئے تھے اور کچھ لوگ تھے وہ ہائیکنگ کی تھی میں خود پرسنلی بولوں تو میں نے ہائیکنگ کی تھی اور ہائیکنگ میں ہی زیادہ مزا ہے سو ہم لوگ ہائی کر کے جب نیچے آ رہے تھے تو بلکل جب اینٹ پہ ہم لوگ پہنچے اور وہاں سے ہم لوگوں نے دوبارہ جیپ میں بیٹھنا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے کی جو ہے ڈرائیو ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے واپس پارس آنا تھا جہاں سے ہم لوگ گئے تھے تو جیسے ہم لوگ نکلنے لگے ہیں ہم لوگوں کو یاد آیا اسمان تاہر جو ہے وہ دوست اس کو یاد آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے سنو مین تو ہمارے پاس لائک دو سی تین منیٹ تو اس میں ہم لوگوں نے سنو مین بنانا تھا اور ہم لوگوں نے بس یہ سنو مین بنایا جب سنو مین بنا چکے تھے تو اس کے بعد یاد آیا کہ سنو فائٹ تو کی ہی نہیں ہے سنو فائٹ کے بعد ہم لوگ اگین جیپس میں بیٹھے اور نکلے پارس کے لئے موسیقا موسیقا تو بس ابھی ابھی پاپس پہنچیں اوپر سے توپ سے اور جگہ جتھے وہ ویو دیکھ سیا ہے وہ کچھ شوٹس ہی ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں کچھ نہیں ریکارڈ ہو سکے جتنا بھی ریکارڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو انہیں دیکھتیہ ہوگا ہی ہیں بہت مزیر آیا ہے بہت سرا ٹرپ تھا بہت انجوائی کی ہی ہے سال کا آخری ٹرپ تھا اور آگئے سے ہپی نیو یئر بہت سا ترپ جو ہوگا حق ہے حوپ سوکتے وہ اپنے سی اے سوالے دوست ہیں ان کے ساتھ کھڑا بڑ یہ آیا تھا سا ٹرپ ہی۔ بہت سا ٹرپ کیا سال کا آخری دن تھا اور شروع میں لگ رہا تھا جگہ بہت زیادہ پیاری ہے بہت بہت زیادہ پیاری اور یہ ہماری بس ہے اس میں ہم لوگوں نے ابھی واپسی کے لئے نکلنا ہے کھانا کھانے ایک جگہ پر رکھنا ہے پھر اس کے پاس پیدا ڈیریکٹ اپنا سٹاک یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہوا وہ کہتے ہیں نا ٹویسٹ کباب یہاں پہ وہ ہوا ہم سارے لوگ جو تھے وہ نیچے آ چکے تھے جیپ میں اور ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا تھا اور نکلنے کے بعد راستے میں کئی رکھ کے کھانا کھانا تھا اور پھر گھر کی طرف جانا تھا بٹ ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے ہمارے سینئر سب سے سینئر اماد الدین بھائی ہم لوگ تو سب نیچے آ کے وہ اوپری رہے گے یار اماد بھائی کیا کرتے ہیں سو ان کو نیچے آنے میں تقریباً گھنٹا دیٹھ گھنٹا لگنا تھا وہاں پہ تو ہم لوگ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم لوگ نے بانفائر کیا وہاں پہ مانفائر کرنے کے بعد وہاں پہ جو بوائس تھے ان کا ڈانس آشوگر ملے لگا روڈ پہ ہم لوگوں نے نائٹ پر چھائے ووک کرتے رہے بزار تھا سائیڈ پہ ہالی روڈ تھا وہ کرتے رہے روڈ کے کارنر پہ بیٹھے ہوئے تھے ایسی چیزیں کی جو کبھی بھی نہیں کی تھی کسی ٹرپ کے درحال سو یہ چیزیں ہوئی اور اس کے بعد پھر ہمارے بھائی ایچے آئے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ نے تب ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں سے اپ نکلنا ہے اور سیدھا گھروں کی طرف آنا ہے موسیقی ساڑھے یارہ تک پہنچائے تھے تو تقریباً پونے بارہ بارہ مجھے تک سب ہی لوگ اپنے گھروں کا میں پرسنلی بولوں تو میں پونے بارہ تک پہنچائے تھا باقی سب بھی پونے بارہ تک اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہوں گے سو اسی کے ساتھ اس کہانی کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں یہ ہے انڈ اس کہانی کا سو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے یہ بلوگ پسند آیا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مل رہے ہیں آپ سے کسی اور دن کسی اور بلوگ میں کسی اور کہانی میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ